ہائیلو این ویلکم دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست جو ہیں وہ خیر وافیستے ہوں گی آج ہم جس ڈراما سیریل کا ریویو لے کیا ہے کیسا میرا نصیب ڈراما سیریل ہے تو آئیے بنا دیر کیے جو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈراما سیریل کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ انیلا راشد سے کہے گی کہ وہ اپنے گروپ اور آمنہ کو ماف کر دے تو ناظرین میرے پیارے دوستو آپ دیکھیں گے کہ راشد کہیں گے کہ نہیں بیٹا میں اس سے ماف نہیں کر سکتا آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ انیلا کہے گی کہ میں نے اسے ماف کر دیا ہے اس لیے آپ بھی اسے ماف کر دیں ناظرین آگے دیکھ کے چلیں گے کہ ان کا کہے گا کہ ان لوگوں کا جرم ایسا ہے کہ وہ ماں کے لائق نہیں ہے اور اس کو مافی کبھی بھی نہیں مل سکتی میں ان لوگوں کو کبھی بھی ماف نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی ان کی درخواست کے بعد ناظرین انیل کہے گا کہ یہ ٹھیک ہے میں مسٹر گپتہ ہوں اور میں رمنا کو ماف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور آپ بس یہ کہیں گے کہ اسے ٹاشر کرنا بند کرو اور اس کی رابعہ کے ساتھ سیٹنگ کرو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ راشد انیلہ کو بتائے گا کہ میں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانا چاہیے لیکن اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا تو میرے دوستو آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ انیلہ آمنہ کی گھر جائیں گی اور وہاں وہ دیکھیں گی کہ آمنہ گھر کے سارے کام کر رہی ہے اور وہ خود اور آمنہ وہاں پڑی تمام جو گھر کے سامان ہیں وہ صاف کر رہی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو دوستو تو آمنہ انیلہ سے کہے گی کہ دیکھو تم یہ بات میرے گھر پہ مت بتانا ورنہ یہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میں یہ طلاق کا دھبا لے کے کبھی نہیں جی سکتی کیونکہ میں ایک بہت ہی سلجی ہوئی لڑکی ہوں اور یہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے دوستو تو آمنہ کہتی ہے انیلہ سے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گی تو اس پہ انیلہ جو ہے وہ اس سے راضی ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی اور تمہاری بات کسی کو نہیں بتاؤں گی لیکن ایک شرط ہے اگر تم میری بات مانو تو تو جی دوستو آپ کو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب ہے کیسا لگا اس کا ریویو آپ اپنا ریویو ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کے لئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ